رب العالمین جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات مکمل ہوئے ابھی تب کوئی حکومت مارز وجود میں نہیں آئی سارے حکومت بنانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پوزیشن کسی کی بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے امید واران کی تعداد سب سے زیادہ ہے مگر ان کے پاس پارٹی نہیں ہے انتخابی نشان نہیں ہے اتحاد کی باتیں کبھی مجلس واضل مسلمین سے ہو رہی تھیں اور کبھی فضل الرحمان صاحب سے اور کبھی جماعت اسلامی سے لیکن اللہ رب العالمین کا انتخاب دیکھیں سنی اتحاد کانسل کے چیرمین حافظ حامد رضا فیصل آبادی نے چونکہ الیکشن لڑا اور جیت گئے آج تحریک انصاف نے ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے جو پوری پاکستانی قوم کے لیے اور خصوصاً سنی اتحاد کانسل اور اہل سندت حلقوں کے لیے خوش آئند ہے احمد حامد رضا سنیوں کی زیان ہے ندر اور بے باق قیادت ہے حاجی فضل کریم صاحب بہت عظیم انسان تھے ان کے بیٹے ہیں اور محدث عظم رحمت اللہ علیہ جو پوری سنیوں کی جان ہیں دنیا کے اندر اللہ حضرت کے نائب جانے پہ چانے جاتے ہیں ان کے بوتے ہیں صلی اللہ حامد رضا صاحب آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کر اور ہر فورم پر سنیوں کی صحیح نمائندگی کی ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے میں اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری سنیت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کو استحقام دے اور الحمدللہ سنیت حد کانسل کے چیئرمین کی کاوشوں سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ پاکستان صوفیہ کاملین نے بنایا تھا اور جنہوں نے بنایا تھا انہیں کی اولاد اس کو بچائے گی پاکستان بنانے والے صوفیہ اکرام تھے اور انشاءاللہ حلزی صوفیہ کے ماننے والے پاکستان کو بچائیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو